اسلام علیکم میں ہوں شیف ابزیل اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ریشن سیلیڈ کی ریسپی وہ بھی اپنے سٹائل میں تو یہ دوستو ہم بنائیں گے پندرہ سے بیس افراد کے لیے آپ کے گھر پہ بھی کوئی پارٹی ہو کوئی دعوت ہو اور اس میں آپ کو پندرہ سے بیس افراد کے لیے بنانی ہو ریشن سیلیڈ تو آپ اس ویڈیو کو فوکس کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اتنی مزے کی یہ بنے گی کہ آپ کی تعریفیں ہو جائیں گی اتنی زبردست ریسپی ہے آج کی اور کوشش کروں گا کہ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو بہت ہی پرفیکٹ طریقہ ہے تو پھر بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں اس زبردستی ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے بہتے دوستو یہ دیکھیں یہ ہے مکس فروٹ اور اس کو فروٹ کوکٹل بھی کہا جاتا ہے یہ میں نے لیا ہے ہاف کیجی یعنی کہ پانچ سو گرام اور چھے عدد اس کے اندر ہم لیں گے کیلے تین سیب ہیں دو پیاز لی ہیں بڑے سائز کی تین کھیرے ہیں اور دو گاجر کے پیس چینی کا پاورڈر ہے آپ کے گھر پر نورملی چینی ہو اس کو پاورڈر کر لیں تھوڑے سے بادام اور پستہ اس میں میں شامل کروں گا مایونیز اور یہ ٹیٹرہ پر ایک کریم ہے میں نے آل پر کیلئے ہے آپ کی طرف کوئی سی بھی مل جائے آپ اس کو لے سکتے ہیں تو سب سے بہلے اس کے ہم سوس تیار کریں گے جو کہ بہت ہی اہم ہے تو اس کے اندر سب سے بہلے میں نے آل پر کی کریم شامل کی ہے اگر آپ اس کریم کا ویٹ دوستو دیکھیں گے تو یہ ہے دو سو گرام اچھا جتنی آپ نے اس کے اندر کریم شامل کرنی ہے اس سے ڈبل ویٹ کی آپ نے اس کے اندر مایونیز شامل کرنی ہے یعنی اگر آپ اس کے اندر دو سو گرام کریم لے رہے ہیں یا ایک کپ کریم لے رہے ہیں تو تقریباً دو کپ آپ نے اس کے اندر مایونیز کا استعمال کرنا ہے اور دو چمچ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں شگر پاورڈر اور تھوڑا سا اس کے اندر شامل کر رہے ہیں بلیک پیپر بلیک پیپر کی جگہ بھی دوستو آپ دکھنی میرچیں جو ہوتی ہیں اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ابھی میں نے مایونیز اس میں تھوڑا سی کم شامل کی ہے ایک دفعہ مکس کر کے تھوڑا سی اور اس میں میں شامل کروں گا تو ایک کےچی کا دوستو یہ پیکٹ ہے جس میں سے تقریباً چارسو گرام مایونیز اس کے اندر ہمارا چلا جائے گا اور چھاسو گرام اس میں سے بچ جائے گا تو یہ تقریباً بیس افراد کے لیے اس کو میں بنا رہا ہوں بیس افراد کے لیے آپ کو بنانا نہیں ہو تو چارسو گرام آپ کو چاہیے ہوگا مایونیز دو سو گرام آپ کو چاہیے ہوگی کریم تو یہ اس کی سوس ریڈی ہو چکی ہے اور دوسری سیڈ پہ ہماری سبزیاں فروڈ بھی تقریباً کٹنگ ہو چکے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو ساری سبزیاں اور فروڈ کٹنگ کر لیے ہیں تو کیلے اور سیب آپ نے اینڈ میں کٹنگ کرنا ہے کیونکہ کٹنگ کرتے کرتے اس کا جو کلر ہے وہ اپنا یہ کلر چینج کر دیتے ہیں اور سیب آپ نے اس کے اندر لینے ہے ریڈ کلر کے اور اس کا چھلکہ بھی نہیں ریموف کرنا تو اب اس کے اندر یہ جو مکس فروڈ ہے اچھا اس کا آپ نے پانی ریموف کر لینا ہے پانی اس کا نکال لینا ہے کسی بھی سٹینر کے اوپر آپ اس کو پانچ بھی نہ ڈال کے رکھیں گے مکس فروڈ کو تو اس کا جو پانی ہے وہ اس میں سے نکل جائے گا اور بادام پسطہ بھی اس میں میں نے شامل کر دیا ہے تو دوستو پانی کا خیال رکھنا ہے کیونکہ جو سبزیاں اس کے اندر ہم لیتے ہیں وہ بھی اپنا پانی چھوڑتی ہیں اور دوسری آپ نے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ایسا فروڈ نہیں شامل کرنا جو کہ اپنا کلر چھوڑتا ہے نہ اس طرح کی سبزیاں آپ نے اس میں شامل کرنی ہے کہ جو اپنا کلر چھوڑتی ہوں اس کے علاوہ جو بھی آپ کو سبزیاں یا جو بھی فروڈ آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں ریشن سیلیڈ کے اندر لے سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کے اندر آلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میکرونی کا بھی استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو مجھے انہی چیزوں کی ڈیمانڈ دی گئی تھی اس لیے دوستو میں نے چند سبزیاں لیے ہیں اور چند فروٹ لیے ہیں تو اس کو اچھی دریقے سے مکس کر لیں ایک دفعہ اور سرونگ سے پہلے آپ نے اس کو کم سے کم دو گھنٹے پہلے آپ نے اس کو فریش کے اندر رکھنا ہے اس کو تھنڈا چل کر کے پھر آپ نے اس کو سرف کرنا ہے بھر دوستو اصل جو اس کا جو ٹیسٹ کا جو داروں مدار ہے وہ ہوتا ہے کریم کے اوپر جو ہم نے اس کے اندر ٹیٹرا پیک کریم شامل کی ہے یہ اچھی کالیٹی کے آپ لیں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اگر ہلکی کالیٹی کے آپ لیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا نہیں آئے گا ملک پیک یا آل پر کی یہ جو کریم ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اگر یہ آپ کو نہ ملے تو آپ کے علاقے میں آپ کے ساتھ پر جو بھی اچھی برینڈ کی کریم ہو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے یہ دو بول بن جائیں گے اور اس طرح کے دو بول ہوں تو یہ تقریباً بیس افراد کے لیے کافی ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں بیس افراد کے لیے تو میری جو آج کی پارٹی ہے یہ بھی تقریباً بیس افراد کی ہے تو اسی کے لیے میں نے بنائی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اس کا لکھ ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جب بھی آپ یہ بنائیں گے کسی بھی دعوت پہ پارٹی پہ تو آپ کی بہت ہی تعریفی ہوں گی بس آپ نے اس ریسپی کو فولو کرنا ہے اس ویڈیو کو فولو کرنا ہے تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ